اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ساگ کی ریسپی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ہی کہ ہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیرنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو چیزیں درکار ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پیوئے جسے ساگ لیا اس فرنی سے اس کو دھو لیا ہے اور اسے میں ہمہموگو نے لیا ہے پالک بریگ بریگ کٹ کر لیا اور دھو لیا ہے چیزیں ساگ 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 میں بہت بڑی جائے اور اچھتنا سے دھولیا ہوا تھا ساگ میں بڑی وڑی استقلائے لیں . ساگ میں بہت بڑی حرق کئی در ملک ہوں جھلی گھر جاتے ہیں اور ہم بڑی اندرہ دیکھیں باتھو میں بہت بڑی حرق کیا ہے اور اچھتنا سے دھولیا ہوا ہے تین سے چار پانی جی ناظرین ساگ باتھو پالک اچھی طرح ڈال چکے ہیں اب ہم اس کے اندرے ڈال دیں گے نمک آپ حسبے ضرور ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ہری میرچی ہری میرچی کے ہونے چی طرح سے دھولیا اور ہم تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے لوٹو میڈیم فلیم پر جی ناظرین دیکھیں تین سے چار گھنٹے کے بعد دیکھیں ہمارا پانیہ سے خوشکونا سٹارٹ ہو چکے ہیں ہمارا ساگ بلکل اپنی انسلات میں آ رہا ہے جی ناظرین اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا خوشکت ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چیزوں سے مکس کرتے جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ساگ بلکل تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم ترکہ لگانے کے لیے چیزیں درکار ہیں ہمارا پانے کے لیے چھوڑا دیتی ہوں سب سے پہلے ہمارا پانے کے لیے چھوڑا دیں گے ادھرگ لنسل کا پیس اور ساتھ سے ہم دال لیں گے لال ملچ چھوڑی سی احضر ضرورت آپ نمک دال سکتے ہیں اگر آپ نے نمک ساگ میں کام ڈالا ہو تو دال سکتے ہیں ساتھ سے ہمیں ڈال دیئے درہ ملچ اچھی طرح سنسل کریں گے اچھی طرح سے زون لیں گے ساتھ سے اسے کام ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے ساگ instagram ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ